مانگلہ دیش میں کوٹا سسٹم کے خلاف طالبہ گروپ نے سبل ناپر پانی کی تحریک کا آغاز کر دیا ہے پہلے ہی روز پولیس اور مظاہرین کے درپیان جھڑپوں میں پچاس افراد حلاق ہو گئے ہیں ملک بھر میں کرفیو نافذ ہے غیر ملکی خبر ایسان ایجنسی کے مطابق مظاہرین نے ملک اہم شہرہیں بلوک کر دی حکومت سے پوری طور پر مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے مانگلہ دیشی حکومت نے ملک بھر میں انٹرنیٹ سرویس بند کر دی مظاہرین کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم جاری کر دیا گیا وزیراعظم شیخ حسینہ واجت نے بازے کیا ہے کہ مظاہرین طلبہ نہیں جرائم پیشہ ہیں قوم ان سے اہنی ہاتھوں سے نمٹھے